اسلام علیکم فرنس اور یہ بات سلمان کا باپ مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور پھر سلمان ڈار وارس پیپر پر سائن کر دیتا ہے اور پنکی بھی اس گھر میں آ جاتی ہے ساتھی جس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پنکی کی ماما لڑائی کر رہی ہوتی ہیں سلمان کی ماں سے بہت بدتمیزی سے کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی میں ذرا دیر کے لیے باہر کیا گئی آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو فسا لیا باتوں میں اور فسا کے اس سے شادی کر لی اس نے غلط کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ وہ ایسے اس کو باتیں سناتی ہے جس کے بعد ہمزہ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ وردہ سے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے ذرا بھی بات نہیں کرو گی ان سے ملو گی بھی نہیں یعنی کہ اسے بہت ڈارتا ہے اور وردہ پر بہت ارس آتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہی ڈاکٹر جو سمیرہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنی بھابی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے پسند کرتا ہوں آپ اسے جانتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اچھا سمیرہ کی بات کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کی شادی ختم ہونے والی ہے جب ختم ہو جائے گی تب بات کریں گے یہ یعنی وہ سوچ رہے ہیں سمیرہ کے بارے میں کہ وہ اسے شادی کرے گا اور ادھر جب سمیرہ کو ڈائی وارس کے پیپرز ملتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے باپ سے گھلے کرتی ہے روتے ہوئے کہ آپ نے میری جڑیں کاٹی تھی اور دیکھیں میرے شہر نے میرے ہاتھ میں یہ تھما دیا کاغذ تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ڈرامے میں کونسا ٹریشٹ آنے والا ہے کیا اب سمیرہ کی زندگی میں سے یہ سارے دکھ نکل جائیں گے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں دانکیو